بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کی کیچن میں آج میں آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں آلو کے پراتھے کی ریسپی بہت دفعہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں پر آلو کے پراتھے کھائے اور بنائے ہوں گے لیکن یہ یونیک سی ریسپی آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جس میں آپ کو تین فلیور ملیں گے آلو کا فلیور ملے گا انڈے کا اور سالات کا فلیور ملے گا ریسپی بہت ہی مزیدار اور آسان سی ہے تو ریسپی کو تو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور عائشہ کی کیچن کو سبسکرائب بھی کر دیجئے آپ لوگوں کا بہت شکریہ تو چلیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہاف کے جی کے برابر آلو ہے جنہیں میں نے بوائل کر کے شرٹ کر لیا ہے باول میں شامل کریا ہے جس میں شامل کر رہی ہوں کچھ مثال نمک ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی جائے گا اس میں لال میرچ کا پودر خوشک دھنیا پودر ہے ہاف ٹی سپون کے قریب اجوائن شامل کر رہی ہوں دو سے تین چھٹکی کے برابر یہاں گرم مثالہ ہے خوشبودار سا اور مزیدار سا ہاف ٹی سپون اور ہافی ٹی سپون اس میں زیرا پودر جائے گا پراتھوں کو مزید خوشبودار بنانے کے لیے کسوری میتھی کا استعمال کر رہی ہوں اور ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا دھیر سارا تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں کسوری میتھی ڈالنے سے اس کا فلیور سو گناہ بڑھ جاتا ہے پراتھے کا تو ہو تو آپ کے پاس لازمی ڈالیے گا اچھے سے مکس کر لیں مکسچر کو سائٹ پر رکھ دیں اب یہاں پر میں نے آٹا پہلے سے ہی گون لیا تھا ٹائم کی بچھت کے لیے یہ آٹا روز مرہ جو ہم روٹی چپاتی پکاتے ہیں گندوم کا ہے آج ہم گندوم کے آٹے سے ہی بنائیں گے یہ مزیدار سے بہترین سے پراتھے میڈیم سائز کی یہاں پر میں نے پیڑے تیار کر لیے تھے اور یہاں پر ایک روٹی بیل لی ہے روٹی پی میڈیم سائز کی ہی ہے اس پر برش کی مدد سے ہم گھی اپلائے کر دیں گے تاکہ ہمارا پراتھا کریسپی اور کرنچی بن سکے اوپر سے تھوڑا سا ہم آٹا بھی ڈسٹ کر لیں گے اس سے ہمارا پراتھا نہائیتی مزیدار اور خستہ بنے گا انشاءاللہ تعالی اب جو آلو کی فیلنگ ہم نے بنا کر رکھی تھی ایک ٹککی کی شیپ میں دے کر اس کو درمیان میں رکھ دیں چھوری کی مدد سے ہم نے اس کے چار پیسز کٹ کر لینے ہیں کچھ اس طریقے سے عام طرح کے آلو کے پراتھے تو آپ نے بہت بار کھائے ہوں گے لیکن اس قسم کا پراتھا آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک قسم کا بنتا ہے اب ایک پیس پر ہم رکھ دیں گے اپنے کٹے ہوئے پیاز اوملیٹ کٹ میں میں نے کٹ لیا ہے ایک چمچ کے برابر ایک چمچ کے برابر یہاں پر میرے پاس ابلے ہوئے انڈے ہیں ہرہ دھنیا ایک چمچ اور ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں آپ یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان تمام پیسز کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں فولڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو ایک ایک پیس کو اٹھانا ہے اور اس آلو کی ٹکی کے اوپر اپلائے کرتے جانا ہے اور ہاتھ کی مدد سے ہلکے سے پریس کرتے جانا ہے اسی طرح ہم نے ایک پیڑا تیار کر لینا ہے پیڑے کی شیپ دے دینی ہے ہاتھ کی مدد سے اس کو ایکول سا کر لیں اب یہاں پر بیلن کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے جتنی مٹائی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں ویڈیو اسٹیج پر اگر آپ کو ذرہ سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یہاں میں نے روٹی کو بیل لیا ہے درمیانے سائز میں یعنی نہ ہی اتنی موٹی ہے اور نہ ہی اتنی پتلی ہے پراتھا ہمارا بل چکا ہے ماشاءاللہ سے تبوے کو پہلے ہی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہاں پر میں اپنا پراتھا تبوے کے اوپر اپلائی کر دوں گی ہلکا سا کچھا پکا ہو جائے تو اس کی سائٹ کو ہم چینج کر لیں گے اسی طرح دوسری سائٹ کو بھی کچھا پکا کر لینا ہے اور ہم نے اس کے اوپر گھی اپلائی کر دینا ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر مکھن یا پھر آئل بھی شامل کر سکتے ہیں گھی سے ہمارے پراتھے نہائیتی خستہ اور مزے دار بنیں گے بہت ہی آسانی سے یہ پراتھا بن جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے ایک ہی پراتھے میں ہمیں تین فلیور ملیں گے انشاءاللہ طرح دونوں سائٹوں پر گھی اپلائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے دونوں سائٹوںیں جب اچھے سے پک جائیں تو ہمارا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح تمام پراتھے ہم اپنے ریڈی کر لیں گے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی یونیک قسم کا یہ آلو کا پراتھا بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو لنچ میں ڈینر میں اور بہت ہی یونیک قسم کا ہے آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور آئیشہ کی کچن کو سبسکرائب بھی کر دیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ میں نے اسے مکھن کے ساتھ سر کیا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے یقین کریں مکھن سے تو آلو کے پراتھے کا ٹیسٹ سو گناہ بڑھ جاتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ نئی اور مزدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ